عابد زبیری صاحب یہ فرمائیے عدد کیس کے حوالے سے تو جو شاہ صاحب نے بات کی جو انہوں نے فرمایا مور آر لیس وہی فیلنگز ہیں لیکن آج تو بریعت ہوئی رہائی ممکن نہ ہوئی حالانکہ بیریسٹر گوھر خان جو چیرمین ہے پی ٹی آئی کے وہ اس کیس کے بعد کہہ رہے تھے کہ جی ہمیں امید ہے رہائی ہو جائے گی یہ رہائی پھر کب تک ہوگی بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے تو میں کہا ہوں شاہ صاحب جو ہے میں ان کا وکیل بھی رہا ہوں شاہ صاحب ہمارے سندھ کی بڑی عالی شخصیت ہیں اور ان کے سابزادیں میرے ساتھ بھی رہے ہیں ان کے بہت ٹیلنٹیڈ بیٹے ہیں وہ بھی ماشاء اللہ بہر بریسٹر ہیں اور ماشاء اللہ سے سر تو میں جو بات کر رہا ہوں دیکھیں شاہ صاحب ایک بڑے سیاسی بات کی انہوں نے اور بہت اچھی بات کی اور نے کہا کہ دیکھیں ایسے کیسز جو ہوتے ہیں بلکل جالی اور آج دیکھیں جو اگر آپ اس ججمنٹ کو پڑھیں جو جج بجوکہ صاحب نے دی ہے تو کلیر اس سے پتہ لگ رہا ہے کہ بلکہ اس طرح سے جالی کیس بنا دوتے کے دو چیزیں تھی ایک ہوتا ہے فور نائنٹی سکس بی فونیکیشن اس میں تو ان کو چارجی نہیں کیا گیا اور الزام یہ تھا کہ ان کے غیر شرعی ان کے تعلقات تھے خاتون کے ساتھ ان کے اپنی بیوی کے ساتھ جب وہ نکاہ میں تھی یہ بھی الزام ان پر لگا لیکن اس کو چارج نہیں کیا گیا دوسری بات عدد کا کون فیصلہ کرے گا قانون یہ ہے کہ 39 دیز ہوتا ہے کیا اس میں اس میں ہی ساری چیزیں تو یہ سارا کیس جو تھا بالکل ہی غلط کیس بنایا گیا تھا بیزت کرنے کے لیے اور جو آپ سب کو زبردستی پریس کانفرنس اس کے ان کے شوہر کی ایک شوہر کی سنوانی پڑی آپ لوگوں کو ہم ساری ملک کو سنوانی آپ کے ہر چینل نے بٹھا کے تو وہ بھی دیکھ رہیے کس طرح کی وہ آدمی باتیں کر رہا تھا اور موسٹ امپورٹنٹ بات کہ چھ سال کے بعد اس کو خیال آ آیا سر کہ اس کے رجوع کا چانس نہیں ملا چھ سال کے بعد سر تو یہ ساری چیزیں ہیں میں تو کہتا ہوں عمران خان صاحب اور بجرہ بی بی ان کے خلاف پرچہ کریں ان کے خلاف سیویل کیس فائل کریں ڈیفیمیشن کا اور بلکل اس آدمی کو گرفتار کرونا چاہیے اس پہ کیس چلنا چاہیے ملیسی پروسیکوشن کا کیونکہ ایکوٹل ہو گئی ہے تو یہ ساری چیزیں ان کے پاس اویلے میں نیچے ان کے بکلہ ہیں وہ اس میں فیصلہ کریں گے تو یہ کیس تو بلکل نہیں بنتا میں تو شروع سے آپ میں ہمیشہ کہتا تھا آپ کو دیکھائیے کہ تینوں کیسے جو ان کے خلاف بنے ہوئے ہیں یہ سب سیاسی نویت کے ہیں آپ ٹائمنگ دیکھئے کہ سرنڈلی ہائی کورٹ کا فیصلہ آتا ہے کہ یہ فیصلہ اس وقت تک کرو بارہ تاریخ تک اس سے پہلی سرنڈلی وہ کیس ٹیک اپ ہوتا ہے دہشتگردی عدالت میں لاہور میں اور ان کی جو بیل ہے پری ایر ایس بیل وہ ریجیکٹ ہو جاتی ہے عمران خان صاحب کی اور وہ پڑھی ہے آپ آرڈر خدا ہی قسم آپ آرڈر پڑھی ہے اس اس میں لیگل اس نے پورا فیصلہ کر دیا اس کے اوپر اور کہا کہ انہوں نے ریاست کے خلاف جنگ کی یہ بیل کے آرڈر اور دو وٹنسز جن کا نام ہے وہ سرنڈلی وہ موجود تھے انہوں نے وہ سنا کہ انہوں نے یہ پلینی کی تو آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ ابھی رہائی ممکن نہیں ہے ادھر رکھئے گا پلیس میں نے تو اس وقت کہہ دیا تھا یہ بیل ریجیکٹ اس لیے ہوئی ہے کہ اس میں اگر بریعت ہوگی تو ان کو آرڈر کر لیا جائے گا پولیس پہنچ گئی ان کو آرڈر کرنے کے لیے کیونکہ آپ کی اسٹیبلشمنٹ نے ان کو آنے نہیں دینا ہے باہر